نماز پڑھنا فرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پچپن میں آپ کے دوست صرف وہ ہے آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پچپن میں آپ کے دوست صرف اللہ اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زقاة دیتے ہیں جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زقاة نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں اللہ کے حسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو دعوت کی جلدہ نمبر ایک چپٹر نمبر تین سو حدیث نمبر آنٹ سو چپتیس اللہ کے حسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائیں گا وہ صلاح کے بارے میں سب سے پہلا حساب کتاب دے ہوگا قیامت کے دن پر وہ ہے صلاح کے بارے میں اللہ کے حسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر ایک کتاب ایمان چپٹر نمبر چھتیس حدیث نمبر ہنڈرین فورٹی سکس ایک سو چھالیس اللہ کے حسول فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے میں صلاح فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان یہ پیغام فرسید ہو رہا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں سنن ابودعود جلد نمبر تین کتاب سنن چپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر چار چھے چھے ایک اللہ کے حسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے حسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا نماز نہیں پڑتا وہ کافر جیسا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سور مدسر میں سور مدسر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنے گار دوزق میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائیں گا آپ کیوں دوزق میں ہیں تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ابراہیم میرے سلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا بنا نمجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101 میں رب بنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاشرتی حسنتوں کے ناسا بنا اے رب ہمیں اچھے چیز دے ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں اور ہمیں دوزق کی آگ سے بچا ہے تقریر ختم کرنے کے پہلے اور پران کی حد تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھینکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر 162 اور 163 میں کہو کہ میری صلاح میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں وآخر دعویٰ